بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے اور نئے راستے پہ اب ہمیں اور تو کچھ ملا نہیں تو سوچا کے چلیں ایک جو ابھی حالیہ ایک خوفناک سی ٹرائکہ بنتی جا رہی ہے تین اشخاص کے مبین اس پر ایک تھوڑی سی گفتو شنید کر لی جائے تو یہ ٹرائکہ کیا ہے جناب کہ اس کے تین مورے ہیں دو ایک طرف ہیں اور ایک بھائی صاحب ایک طرف ہیں اور سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ میرا آج کا یہ وی لاغ ہلکا صاحب یہ ہے جناب شیر افضل مروت صاحب ورسز ہیدر مہدی اور آدھل راجہ اب جناب آپ دیکھی رہے ہیں کافی دنوں سے دونوں اطراف سے جناب ایک ریپیڈ فائر ہے اور ایک دوسرے گروہ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور کوئی ساری حدیں عبور کر چکے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ گالم گلوچ الزام تراشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بوتان اور ادھر ازاہری بات ہے کہ جب پھر بندہ لڑتا ہے تو پھر حدیں تو کوئی ہوتی نہیں ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ جناب دو جنگجو ایک طرف ہیں اور ایک بھائی صاحب ایک طرف ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ ذرا گوھر کریں اب دیکھیں الزامات کیا ہیں کہ وہ آدھل راجہ صاحب پر تو چونکہ بہت پہلے سے بڑے الزامات ہیں کہ جناب وہ راک ایجنٹ ہیں اور جناب پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں بلا 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 جتنے اموتنی باتیں تو کئی دوستوں نے کہا کہ جی آدھل راجہ کی آپ باتوں کو نہ اتنا سیریسلی نہ لیا کریں وہ زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں اور یہ ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بارے لیے کچھ لوگوں کا تفسرہ تھا میرا نہیں خیر اب چونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے ان تینوں کی بورڈ وارئیرز کا تو اب دیکھیں وی لاغز ٹویٹر اور یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیے جا رہے ہیں اور جوابی کاروائی کرتے ہوئے آدھل راجہ صاحب کا ایک سٹینس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شیر افضل بھروت صاحب ہیں یہ پلانٹڈ ہے یہ جو ہماری نادیدہ قوتیں ہیں یہ ان کی طرف سے جناب پلانٹ کیا گیا ہے ان کو پی ٹی آئے میں اور مقصد کیا ہے کہ ان کو عمران خان کے مدد مقابل لانا ہے سونر اور لیٹر تاکہ ان سے پھر اپنے مقاصد پورے کیا جا سکیں اب اس طرح کی باتیں آپ غور کریں ان کے پریویس جتنا بھی کانٹینٹ ہے اور ان کی تکاریر ہے کیونکہ شیر افضل مروت تو ایک باقاعدہ یہاں پہ ایکٹیف پولیٹیشن ہے وہ تو اپنے جلسوں جلوسوں میں ہر جگہ پہ ان کی پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں پکڑ دکڑ بھی اور جناب پتہ نہیں کہاں کام انہوں نے بڑے بیانات داگتے ہیں اور اسی طرح یادل راجہ اور حیدر میدی کے ان کے جناب وی لاغ بڑے پاپلر ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ سنسنی جہاں پھیلائی جاتی ہے یہ تو خاصہ راہ ہے نا اب تو ڈیجنل میڈیا کا دور ہے اب سوشل میڈیا میں آپ کو sometimes you have to create a conspiracy جب آپ conspiracy کو create کریں گے تو آپ کا منجن بکنا ہے otherwise straight away سیدھی سیدھی باتیں کریں گے تو وہ منجن کہاں بکنا ہے لوگ دیکھیں گے اور ایک دم سے آگے نکل لیں گے یا اس کو scroll down scroll up کر دیں گے اس لڑائی میں جو ان تینوں کی لڑائی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے ان دونوں کے خاص طور پر عادل راجہ صاحب اور شیرف صلی اللہ مروت خان صاحب ان دونوں کے ایک ایک ٹویٹ آپ کو سنواؤں تو صورتحال کافی واضح ہو جاتی کہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہ ایک بات خاص طور پر یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا ultimately قبلہ ایک ہی ہے یعنی یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اب گھر میں جب اس طرح کی لڑائی پڑ جائے تو مطلب بچے بھی اگر لڑ پڑتے ہیں اور بہت خوفناک طریقے سے ہوتے ہیں تو الزامات تو باپ پر بھی ماں پر بھی لگ جاتے ہیں تو اس لیے لڑائیوں کو اس حد تک باہر نہیں ہونا چاہیے کہ زبان زدے خاص و عام ہو جائیں چیزیں تو پھر آپ کہہ لیں کہ کیچڑ ہے نا پھر وہ آپ کے اوپر تو چینٹیں پڑھیں گے ہی اس ساری صورتحال کو بہت دیر پہلے سے ہی اس کا صدیب آپ کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں یہ اب آگ بڑھتی جا رہی ہے اور آگ کیوں اس لیے بڑھ رہی ہے نا کہ جب اب ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں تینوں بہت ووکل ہیں جب بات کرنے پہ آتے ہیں وہ بھی کوئی یدے طولہ نہیں رکھتے ہمارے جو خاص طور پر شیرف صلخان ہے مروت صاحب وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا جناب کتنی اس کے اندر وہ سختی ہوتی ہے sometimes although he is sometimes very what I should say کہ articulate بھی ہوتے ہیں لیکن بارحال اسی طرح ہی عادل راجہ صاحب ہیں ان کی بھی ایک اپنی جناب ایک کیا کہہ لیں کہ ان کی چیزیں optimize ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک viewer ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے loyal ہے ان کے ساتھ ان کی بات سنتا ہے اور دیکھیں وہ جو زیادہ viewer ان کے ہیں ان تینوں کے ان کا تعلق PTI کے حلقوں سے ہے اور ان ساری چیزوں میں expose ہو جائے گی PTI اور کر رہے ہیں یہ دونوں آپس کی لڑائیوں میں PTI کو expose کر رہے ہیں بالعموم PTI کو خطرہ ہے بالخصوص عمران خان صاحب کو خطرہ ہے ان کو نقصان ہوگا بہت زیادہ کیونکہ لڑائیوں میں پھر کہتے ہیں نا کہ جب war ہو جائے تو پھر ہر چیزیں چلتی ہے محبت میں اور war میں everything is fair اور ہر اس نہج تک لڑنے والے اور خاص طور پر اگر لڑنے والے اور اپنے شیر افضل مروت کان جیسے تو پھر چیزیں تو آگے بڑھنی ہیں ابھی جائیے گا نا میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک ایک tweet ان کی سنوا دیتا ہوں اور پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑائی اب کس حد تک آگے جا چکی ہے پہلے عادل غاجہ صاحب کا وہ کہتے ہیں trailer آتا ہے trailer کے ایک فل فلیج ان کی tweet ہے جو انہوں نے کچھ روز پہلے کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت مجھ سے انگلنڈ میں ملنے کے لیے مرے جا رہے ہیں شیر افضل مروت انگلنڈ میں میرے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں مگر میں عمران خان کی پنچائی گئی ہدایات پر اسے ملنا نہیں چاہتا اب دیکھیں یہ بھی کیا بات ہے کہ مجھے چونکہ عمران خان صاحب نے ہدایات دی رہی ہے کہ اسے نہیں ملنا اب کیا ہے دیکھیں تفرقہ پڑھ رہا ہے اب شیر افضل یا اور بہت سارے لوگ یہ سوچیں اچھا عمران خان نے در پردہ اس کو کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوئی ہیں کہ اس بندے سے نہ ملنا جو ان کا فرنٹ وارئر ہے اب کتنا مطلب اس سے دھیان کہیں جاتا ہے آگے کیا لکھتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر ڈاکٹر ہدایات دی ہیں یہ عدل راجہ صاحب فرما رہے ہیں شیر افضل مروت کو آئی ایس آئی بزریہ ڈاکٹر شیر فیصل بزریہ بریگیڈیر فیصل مروت عمران خان کے متبادل لیڈر کھڑا کرنا چاہتی ہے تاکہ عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے کتنی سیدھے سیدھے الفاظ ہیں یہ ان کا اوفیشل ٹویٹر چینل جو ہے جس سے میں کر رہا ہوں ایکس جو ہے اور سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ ہے ان کا تو شیر افضل مروت کو کھلی چھٹی بھی اسی لیے ملی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے مطلب پپٹ بنا ہوا تو کسی کے اشارے پر چل رہے ہیں اب آگے بھی بہت کچھ ہے میں مطلب آپ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کہتے ہیں کہ برائی کو مطلب کیوں ہم لوگوں پہ بھی الزام آتے ہیں اچھا اگر کسی کو نہیں پتا تو تم اپنے وی لاؤگ میں جناب ایک پلاسٹک کے رستو بن کے تو تم کھلائی جا رہے ہو چیزیں ہم تر بھی تو چیزیں آتی ہیں میرا خیال ہے مٹی پاؤ اتنا ہی کافی ہے آدل راجہ کیونکہ یہ ایک بڑی طویل ان کی ٹویٹ ہے تو اس میں اور بھی بہت سارے الزام آتے ہیں فیلال تو ہم آتے ہیں اب شیر افضل خان مروت صاحب کی طرف یہ کوئی چار گھنٹے پہلے کی ٹویٹ ہے ان کی ٹویٹر بھی آپ کو پتا ہے نا کیسے وہ ایک دم سے آج کل بس ایسے پین پائیں ہو رہی ہے اس کی کبھی چل پڑتا ہے تو کبھی جناب پھر وہ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے اور آ جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جناب اب شیرف ذل خان مروت صاحب لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ میں چار گھنٹے پہلے کہ پی ٹی آئے کے چانے والے برائے کرم توجہ فرمائیں پی ٹی آئے کے چانے والے برائے کرم توجہ فرمائیں میرے خلاف ایک وی لاغ سے عادل راجہ اور حیدر میدی دھائی لاکھ ڈالر کماتے ہیں یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئے رہنماؤں پر کیچڑ اچھالنا ان کی روٹی اور مکھن کا ذریعہ ہے پی ٹی آئے کے جو رہنماؤں ہیں ان پر کیچڑ اچھالنا گویا ہیدر میدی اور ساتھ ان کے شیر افضل خان مروت یہ لکھ رہے ہیں کہ ساتھ عادل راجہ ان دونوں کا روٹی پانی اس سے چلتا ہے کہ جتنا بھی کیچڑ اچھال لو ان کی پذیرائی ہوئے گی ان کو ڈالرز میں جناب پیمنٹ آتی ہے بلا 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 آگے لکھتے ہیں کہ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان غلط نمبروں سے الگ کر لیں ان کو وہ رونگ نمبرز کہہ رہے ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں آپ سے یہ میری درخواست ہے شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں اب جیسے میں نے پہلے اپنے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ اگر دیکھا جائے بظاہر یہ تینوں فرنٹ رنر وارئر ہیں جو سب سے آگے لڑنے والے ہوتے ہیں سپاہ سلار ہیں جناب پی ٹی آئے کے لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف جو عرضہ سرائی کر رہے ہیں اس کا آلٹیمیٹلی نقصان پی ٹی آئے کو ہی ہونا ہے پی ٹی آئے مطلب پھر شک میں پڑ جائے گی اچھا who is friend and who is fo یہاں fo اور friends کا چکر پڑ جانا ہے تو یہ ہو سکتا دونوں ہی نہ کہیں مارے جائیں تو آگے والے بتاتے ہیں جناب کے درج زہل اداد و شمار ان کے مقاصد اور ان کے ڈیزائن کی وضاحت کرتے ہیں پی ٹی آئے کے تمام سپورٹر سے گزارش ہے کہ عادل راجہ اور حیدر میدی کے چینل کا بائیکارٹ کریں لیں جناب شیر افضل مروت صاحب نے کیونکہ ایک بات میں یہاں بتا دوں پی ٹی آئے کے حلقوں میں شیر افضل مروت کی جناب بہت سے ہے اور بڑے ٹھیک ٹھیک نیسنس ویلیو بھی ہے ان صاحب کی تو اگر وہ یہ درخواست کر رہے ہیں تو اس کا آلٹی میٹلی ادھر بھی تو ڈینٹ آئے گا ان کی اپنی ویورشپ جاتی رہے گی ان کے جو فالورز ہیں سبسکرائبرز ہیں وہ اتنا لائلٹی شو شاید نہ کریں ان کی اس اپیل کے بعد کہ عادل راجہ اور حیدر میدی جیسے لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اب پھر وہی بات جو سٹارٹ میں کی تھی کہ ایک ہی یار آپ گریٹ کے گروہ کے بندے ہیں بظاہر آپ کا آلٹی میٹلی آپ کس کے لیے مطلب کر رہے ہیں آپ کی جو اپنی کہلو کے ٹلٹ ہے آپ کی اپنی تمام تر جو خواشات بھی ہیں تمنائیں بھی ہیں آپ سے جڑی رہی وہ پی ٹی آئی سے ایک پارٹی سے اور اس پارٹی کو ہی جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں زیادہ لائل ہوں یہ کہہ رہا ہے جی میں زیادہ لائل ہوں اور اس لڑائی میں ایک دوسرے کو صرف یہ ہے کہ چلو اپنی تعریفیں کر لیں اگلے پر گند نہ اچھا لیں تو لوگوں پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں کہ لوگ ہیں نا بہتر جج ہیں بہترین جج آپ کا آپ کا ویور بھی ہوتا ہے آپ کا سپورٹر ہے آپ کا ووٹر ہے نہ کہ آپ خود سے داگ دیں اتنے بڑے بڑے الزامات الزام تراشیاں اس سے جیسے پہلے بتایا ہے کہ الٹی میٹلی آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا اور دیکھ لیجئے گا یہ لکھ لیں میری بات یہ بہت دور تک ہی آگ جائے گی اور بہت ساروں کو اپنی لپیٹ میں لیں بہت بہت شکریہ